گھر کی صفائی کرنے والا روبارٹ اس جدید دور میں اب تک مختلف کاموں کے لیے بے شمار روبارٹس تیار کیے جا چکے ہیں اس سلسلے میں گھر کی صفائی کے لیے روڈ مائی ای وی اے روبارٹ تیار کیا گیا ہے یہ صفائی کا کام نہایت خوش اسلوبی اور تیزی سے انجام دے سکتا ہے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد یہ اس خود اپنے چارجنگ خانے میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں چارج ہوتا رہتا ہے ایپ کی بودولت اس کی ٹائمنگ اور کام کا انتخاب بھی کیا جا سکتا ہے اپنی چھوٹی جسامت کے باوجود یہ بہت قوت سے ہواں کھیشنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو تین ہزار دو سو پی ایک قوت تک ہو سکتی ہے اسی بنا پر یہ گرد کے چھوٹے ذرات کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے آپ اسے ایپ سے کنٹرول ہونے والا ایک ایسا ویکیوم کلینر کہہ سکتے ہیں جو خودکار انداز میں کام کرتا ہے یہ اس خود آگے بڑھتا ہے اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتا رہتا ہے دوسرا اس کے اندر غبار سے بھرا بیگ ہے جسے یہ اس خود خالی کرتا ہے اگر آپ اس سے پوچھا لگوائیں گے تو یہ فرش کو گیلا کر کے اسے فوری طور پر خوشک بھی کر سکتا ہے بنیادی طور پر یہ تین طرح سے صفائی کرتا ہے یعنی ایک ہی نظام میں ویکیوم، پوچھا اور جھاڑو لگانے کا کام بھی کر سکتا ہے اگر آپ کو صوفے کے نیچے گھس کر گیلا کپڑا پھیڑنے یا پھر جھاڑو لگانے میں مشکل کا سامنا ہے تو یہ روبوٹ اندر گھس کر یہ کام انجام دے سکتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے گوگل اور الیکسر کے وائس کنٹرول سے بھی ہدایات دی جا سکتی ہیں اس کندرونی نظام ساٹھ دن کی گرد اپنے اندر رکھ سکتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تازہ ترین ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروق موصول ہو